السلام علیکم یوٹیوب فیملی مزیمیہ خیریت سے مزیمیہ خیریت سے مزیمیہ خیریت سے بلوگ آج یہ مطلب صرف کھوکنگ کی چھوٹی سی ایک ریسپی ہے تو کیونکہ آج کچھ اس طرح سے پروپر تو بنایا نہیں تھا تو میں بنا رہی ہوں وہ تو شیئر کر رہی ہوں مطلب اس طرح سے میں بناتے ہیں بھنیاں میں ان سلچہ شروس کا ایڈے شیئر کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے سارے چیزیں لکھتی ہوئی ہیں جو لوگ بھنڈی نہیں کھاتے اس کا مطلب ہے کہ ان کے گھر میں یہ صحیح سے بنتی نہیں ہے اس پیش جب گھرمی آؤ تو اس میں تو پھر اتنا مزہ آ جاتا ہے اور جب میں بنا رہی تھی تو مجھے وہی ٹائم یاد آ رہا تھا کہ جب گھرمیوں میں گھر جاتے تھے اور اگر کسی بھنڈی بنی ہوئی تھی تو مطلب صحیح والا مزہ آتا تھا بنا میں وہ بچہ تھی کہ جس کو نا ڈیلی چاول ہی چاہیے ہوتے ہیں مطلب ڈیلی چاول چاہیے ہوتے تھے اور اگر روٹی بنی ہوتے تھی تو میں مطلب سیاد کہ یہ کیا مطلب اگر گھر کے بار سے پتہ ہے روٹی کی کو ایک خشبو آ جاتی یہ کھانے کی آپ کو تو وہ روٹی کی بھی آ رہی ہوتی تھی کہ اچھا بھی روٹیاں بن رہی ہیں تو میرا موڈ آف ہو جاتا تھا پر موسی میری امی نے میر لیے چاہے تھوڑے سے بنائے ہوئے ہوتے تھے انہوں نے صرف میرے لیے رائس لیکن انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے ہوتے تھے تو کہ ان کو پتا تھا کہ اس نے کھانے ہی چاول ہے تو یہ واحد تھا جو بھنڈی کا سالن ہے کہ جس کے ساتھ میں نے بھنڈی یا پھر کرے لے یہ دو چیزیں جن کے ساتھ میں نے جو ہے وہ روٹی کھانی ہوتی تھی اور وہ بھی گھر کی جو چپاتی جس طرح سے ہوتی ہے نا وہ تو اس کا پھر مزہ آتا ہے کھانے کا تو آپ بھی بس بناتے ہوئے ساتھ میں یہ باتیں جو ہے مجھے یاد آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلیں ابھی ریکارڈنگ کے تو بھی آپ کے ساتھ یہ باتیں بھی شیئر کرتی ہوں اور بس وہ پھر ہاں وہ صحیح کہتے ہیں نا کہ ہمارے نا ابو بھی ہم لوگوں کو یہ اس طرح سکھا کرتے تھے ابو نے کہنا کہ یعنی کوئی بھی بات نہیں اسپیشلی بیٹیوں کو انہوں نے بات نہیں کرنے دینی ہوتی تھی کیونکہ وہ کہتے تھے کہ مطلب بیٹیاں مطلب کیا یہ تو واقعی چڑیا کی طرح ہوتی ہے نا کہ مطلب آج یہاں پہ اس گھر میں ہیں اور کل کوئی لوگوں نے چلے جانا ہے تو اس لیے میرا تھا کہ میں نا اکثر رات کو اٹھ کے کھاتی تھی کیونکہ میں رات کو سٹیڈی کر رہی ہوتی تھی تو میں پھر رات کو ہی اٹھ کے کھانا کھاتی تھی مجھے ظاہرہ بوکھ لگتی تھی تو امی نے مجھے کہنا کہ یہ عادتیں صحیح نہیں ہوتی نا اس طرح سے نہیں کیا کرو جس ٹائم پہ کھانا کھا لیتی ہے بس اس ٹائم پہ بریک لگا لیا کرو تو میں نے کہنا یہ کیا بات ہوئی تو میرے ابو نے ہمیشہ بولنا کہ نہ ٹوکا کرو اسپیشلی بچیوں کو تو بلکل نہ ٹوکا کرو کہ کل کو ماں باپ نے ان کے لارنے اس طرح سے اٹھانے تو اس وجہ سے ان کو ان کا کوئی پتہ چلتا ہے کب یہ جلدی سے بڑی ہو جاتی ہیں پھر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں پھر یہ مطلب ایک ظاہر ہے پھر اگلے گھروں کی روٹین ہو جاتی ہے اسے صاحب سے آپ نے ملنا ملانا ہوتا ہے سب چیزیں ہوتی ہیں تو پھر یہ صورت سے پھر ربوں نے ملکل بھی نہیں کہنے دینا ہوتا تھا اور ایک بر مجھے یاد ہے وہ نا یہی کام کرتے کرتے نا کوئی میرا خیال ہے گیارہ بارہ بچے کا ٹائم ہوگا اور مطلب رات کے نا اور مجھے افکورس اس ٹائم پہ لگتی تھی بوک اب اس دن مجھے صحیح سے یاد ہے وہ بنی تھی پالک بنی تھی اور پالک جو ہے نا وہ میری مطلب فیورٹ ترین ایک سبزی ہے تو میں نے اب کیا کیا کہ میں نے نا کوئی رات گیارہ ساڑھے گیارہ بجے نا اپنے آپی سے بولا کہ مجھے نا پراتھا بنا دیں تو انہوں نے مجھے پراتھا بنا کے دیا پالک کے ساتھ حالانکہ میں پراتھا کوئی کھانا کی شکریہ نہیں تھی لیکن بس ایسے بس میرے دواغوں کو پتہ نہیں کیا مطلب کوئی کریمنگ ہوگی مجھے تو میں نے سوچا کہ چلو پراتھا اور پالک کھاتی ہوں تو میں نے وہ اور وہ اتنی پالک میں نے کھائی کہ جتنے ایک پراتھا ہوتا ہے نا لیٹرلی اتنی میں نے پالک کھائی اب اس کا کیا واسین کہ جب وہ میں نے کھائی ہے پالک اتنی بھر بھر کے وہ پھر ابھی کوئی فجر کا ٹائم ہوگا مجھے ہو گیا سویر کی زم کا حیزہ ایسا شدید حیزہ پھر اس کے بعد جو دوائی تو آگئی اور جو ہسپیٹلائز ہوئی اور پھر جب ٹھیک ہوگی پھر ہم نے کہا تھی ہور روٹو ٹھٹکے کھا ہور روٹو ٹھٹکے کھا تینوں کیا بھی ایک اور ہی کھایا بات چاہتے ہیں بات چاہتے ہیں وہ عظم نہیں ہندہ تو بس پھر اس طرح کی بندے کو یاد نہیں جو ہے وہ مطلب ٹائم پاس کٹا بندہ ہے اس طرح سو سوچ کی بٹ اینیویز تھائنگی سو مچ پر واشنگ میں ویڈیو کیپ واشنگ سٹیک نیکٹڈ اور جن لوگوں نے موسلی لوگ وہ ہیں جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا بٹ وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں جنہوں نے سبسکرائب کیا وہ سبسکرائب کر کے بھول گئے ہیں اور جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں مطلب کیا بات ہے خیر بھائی